تو آپ کے اس پنگ کی ڈیک کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے چھے منت ہو گیا ہے اچھا جی تو پھر اپنے باپ کے پاس چلیئے ہیں آپ کیوں وہاں آپ کو نہیں رہنے دیتے تھے اچھا جی تو آپ کیا کہنا جائیں گی آپ کے ساتھ کیا چھے گھمنٹ میں چھے گیا میں یہ چھے گیا on motivating تو آپ کی کتا somebody اببور انشاءاللہ انشاءاللہ ڈو slowing اب انشاءاللہ لحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام دعا ہے رب زل جلال سے میرے بیٹھنے والے جہاں ہیں اللہ پاک کی حفظ و آمان میں رہیں تو آج میں موجود ہوں اس اپنی بیوہ سسٹر جی کے پاس اس چھوٹے یقین بچے کے پاس اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور اللہ پاک ان کی مشکلات دور فرمائے یہ جو میری سسٹر ہیں یہ دونوں پاؤں سے ڈیسی بل ہیں بہت مشکل سے یہ چل رہی ہیں ان کا جو ہسپینڈ تھا چھے منت ہو گئے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اللہ پاک اس کو جنت و فدوس میں عالی مقام اتا فرمائے تو یہ بیچاری پھر اپنے باپ کے پاس رہ رہی ہیں ان کا کیوں سہارا اور کوئی نہیں تھا یہ بزرگ میرا باپ اپنی بیٹی کو اپنے پاس لے آیا یہ بیچارہ خود بھی محنت مزدوری کرتا ہے اس کے بھی بچے ہیں اور یہ میری بیوہ سسٹر جی بھی ان کے پاس بیٹا روئی نہیں ہے آپ روح کر رہی ہیں رونا نہیں ہے اللہ پاک آپ کے مشکل دور فرمائے انشاءاللہ اللہ پاک اچھا وسیلہ بنائے گا وہ بے نیاز ہے آپ روئی نہیں تو یہ میری بہن جی اپنے باپ کے پاس رہ رہی ہیں یہ میرے بابا جی بھی دہاڑی دار لوگ ہیں محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا سرکل چلا رہے ہیں تو میری اس بہن جی کی ریکویسٹ ہے مجھے ایک سلائی مشین کی ہیلپ کر دیں مدد کر دیں میں محنت کر کے اور تو کوئی کام نہیں کر سکتی یہ چل بھی بہت مشکل سے بڑی مشکل سے چلتی ہیں چل بھی نہیں سکتی دونوں پاؤں سے یہ ڈیسیبل ہے آپ کے سامنے تو میری اس بہت بہن جی کی ریکویسٹ ہے مجھے ایک سلائی مشین دے دیں میں تاکہ اپنی روزی روٹی کما سکوں اپنے لئے اور اپنے بچے کے لئے کسی کے اوپر بوجھ نہ بنیں تو اب کس سے بھی جانتے ہیں یہ کیا کہنا چاہیے اسلام لیکن چیسے ہیں تبیہ حقیق ہیں تو آپ کے سامن کی دیکھ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے چھے منت ہو گیا ہے اچھا جی تو پھر اپنے باپ کے پاس چلنے ہیں کیوں وہاں آپ کو نہیں رہنے دیتے تھے اچھا جی تو آپ کیا کہنا چاہیں گی آپ کے ساتھ کیا تو میری اس بہن جی کی ریکویسٹ ہے میرے ساتھ مدد کریں ہیلپ کریں مجھے ایک سلائی مشین دے دیں میں سلائی کا کام جانتی ہوں کپڑوں کی سلائی کر کے اپنے بچے کا یعنی اپنے یہ روزی روٹی کما سکوں گی تو میرا جو والد ہے اس کا انہیں بزرگ ہے یہ بہترہ محنت مضبوری تو کرتا ہے ان کے اپنے بھی اخراجات ہیں اور ہم بھی ان کے پاس ہیں تو میں کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی میں اپنی روزی روٹی خود کما سکتی ہوں میرے ساتھ تعاون کیا جائے مجھے ایک سلائی مشین دی لیں یہ بیچاری یہاں پر رہ رہی ہے اس میرے بابا جی کا اور اس میری بہن جی کا یہی کمرہ ہے بیجار و مددگار بیٹھے ہیں کہیں سے کوئی چار دیواری نہیں ہے ان کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد مبارک ہے یتین کے سر پر ہاتھ رکھنے والا اور میں روزے کیا مت جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیہ تو میں ریکویسٹ کروں گا اس اپنی بیوہ بہن جی کے لیے اس کو ایک سلائی مشین کی ضرورت ہے تو اس کا کہنا ہے میں کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی اپنے بچے کے لیے اور اپنے لیے خود روزی کمانا چاہتی ہوں تو آپ یہاں پر کپڑے سلائی کرتے کتنا جما سکیں یہ جنہ دو تین سر روپے تمہار سکیں گے تو بابا جی یہ کب سے آپ کے پاس رہی ہے کھیما ہو گئے آپ کیا کام دکھے ہیں آپ کھیتے بارے یہ مزدوری مزدوری کرتے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی بچی کے بارے میں بس اپنے روزی کر سکیں گے اچھا جی یہ کہاں سے روزی کر سکیں گے اس کے ساتھ ہم کیا ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے دکھے بچے بارنا ہے تو بابا جی کی بھی یہی ریکویسٹ ہے اپنی بچی کے لیے اس کو ایک سلائی مشین کی مدد کر دیں ہمارے ساتھ تاکہ یہ اپنے لیے روزی روٹی اور اپنے بچے کے لیے کماتی رہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ کی اس بہن جی کے لیے ایک سلائی مشین کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ بیٹا آپ نے دعا کرنی ہے اللہ پاک آپ کے لیے اچھا وسیلہ بنے گا انشاءاللہ تو تب تک چاہوں گا اجازت انشاءاللہ